سلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم سلام علیہ السلام 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 عل جعفر شہیدار حسینی کرو کو پڑھتا ہے بسی اللہ امام زمانہ کی سلامتی کے لئے ایک دفعہ سلوات بھی اللہ حول وعلا قوة اللہ باللہ العلی العظیم عزبنا اللہ و نعم البکیل نعم المولا و نعم النسیر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ الَّذی یومن الخائفین وینجز صالحین ویضاو المستکبرین ویولک ملوقا ویستخلفوا آخرین وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَا عَلَى رَسُولِ ثَحْلَيْن مَعْبُوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ جَبْدَلْ لَسَنِ وَالْحُسَنِ نَبِيْنَا سَيِّدِنَا بِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَالَى الْعَلَى الْتَّيِّبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَعْسُومِينَ لَاسِيَمَا بَقِيَةِ اللَّهِ فِي الْأَرْزِينَ اُوحِي بَارْبَاهُنَا لِتُرَابِ مَقْدَمَ الْفِدَاءِ وَلَانَةُ اللَّهِ عَلَى 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 مَجْمَعِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشر لی صدری ویسر لی امری وَحَلُوا لُدَّةً مِّلْ لِسَانِ يَفْقَوْ قَوْلِ اما بعد فقط اللہ تبارک وطعلا في کتاب العقيم والقرآن المجید وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَاءِ اللَّهِ لَيَعْبُدُونَ شَلَوَاتْ بَيْدِ مُحَمَّدُ اللَّهُ مَسَلِحَ 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 حضر دارانے سہید و شہدہ شبہ آٹھ محرم ہو گئی ہے چند دن کا مہمان رہ گیا ہے سیدہ کا بیٹا جیسا کہ آپ نے سنا بھی سہی کہ آج جو ہے وہ علم برامت کیا جائے گا گفتگو ہماری یہ چند دن جو ٹوٹے پوٹے الفاظ آپ کے خدمت میں پیش کیے اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ ہم اس مقصد کو پیچان پائیں جس کے لئے پروردگار نے اپنے انبیاؤں کو روح زمین پر بھیجا خدا اگر کسی چیز کو خلق نہ بھی کرتا تو بھی خدا ہی تھا لیکن اس نے سپوری کائنات کو بنا کر اپنی مخلوقات کو بنا کر اس میں عقل اور ادراق اور فہم کی صلاحیت رکھ کر اسے یہ اختیار دیا کہ وہ اس کو پہچانے اور پہچان اور معرفت کے ساتھ پھر اس کی عبادت کریں آپ کی خدمت میں یہ سیر جو ہم چند دن میں ہم نے توحید تک پہنچنے کے لئے کی کیونکہ توحید کی وادی آسان وادی نہیں ہے توحید کی وادی کے لئے اللہ کے ولیوں نے قربانیہ دی ہیں خب مہور توحید یا مہور مقاومت اس ٹیم پوری دنیا میں یہی مقاومت سیدو شہدہ کی ہے کہ اگر آج سیدو شہدہ علیہ السلام کی قربانی نہ ہوتی تو لا الہ الا اللہ نہیں ہونا تھا کیونکہ جس طرح سامنے دین کا لبادہ اڑ کر لوگ آئے تھے تھوڑے عرصے میں یہ دین ختم ہو جانا تھا اگر یہی طرح معاملہ چلتا تو یہاں بہت ضروری ہے کہ جب آپ وادی لا الہ الا اللہ ہمیں آتے ہیں تو آپ کو امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے ابتلاعات سے مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے اور یہ مصیبتیں اور یہ مشکلات آپ کو گرانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں جب آدمی ان امتحانات سے گزرتا ہے تو پھر اس کے درجات بھی بڑھتے رہتے ہیں جس نے جتنا بڑا امتحان دیا جس نے جتنا بڑا امتحان قبول کیا اتنا اس کا درجہ خدا اندر مطال کی بارگاہ میں بلند ہے سعید الشہدہ علیہ السلام نے جو قربانی دی عالم الزر میں انہوں نے اس قربانی کو قبول کیا ہے اس امتحان کو قبول کیا اور یہ آزمائش جو ہے وہ رسول خدا کی آل کے اوپر آئی یہ آزمائش آسان آزمائش نہیں تھی ایک لمحے کے لیے بھی ہم تو تھوڑے سے مسائب سنتے ہیں تھوڑے سے پڑھ پاتے ہیں ٹوٹے پھوٹے لفظ ہیں کمزور بھی ہے انسان ضعیب بھی ہے تھوڑی دیر انسان گریہ کرتا ہے اس کے بعد چلا جاتا ہے ہم اس حالت کو درک نہیں کر سکتے جو سعید الساجدین علیہ السلام نے کی ہے کہ ایسے نہیں ہے تیس سے پہنتیس سال گریہ کرتے رہے اس کی وجہ اس کی وجہ اپنے آپ کو اس وعدی میں لے کر گئے ہیں اس مشکلات کو برداشت کیا ہے لیکن اتنی مشکلات اتنی مصیبتوں کے بعد بھی کہیں پر بھی سجد الساجدین علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا صحیف سجادیہ اس بات کی نشانی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ہر دعا جو ہے وہ حمد اور سنا سے شروع ہو رہی ہے شخص امام جعفر صادق علیہ السلام خب یہاں ایک دو راتیں ہی ہماری رہ گئی ہیں خدا توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ آپ کے درمیان میں گفتگو کو کامل کر سکیں اب بھی کوشش کروں گا اگر ایک دو دن ہے ہم توحید عملی کی گفتگو کریں یعنی پریکٹیکلی توحید ہماری زندگی میں ظاہر کیسے ہو پہلے بھی برحال میں چھوڑی بوڑی باتیں آپ کے خدمت میں بیان کرتا شخص امام کی خدمت میں آتا ہے کہتا ہے مولا میری دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے میں بہت کچھ کرتا ہوں تو امام فرماتے ہیں اصلاح انہیں تم دعا میں واردی صحیح طرح نہیں ہوتے کہا کیا مطلب کہا دعا سے پہلے حمد و سنہ اور اس کے بعد بھی حمد و سنہ یعنی جب تم اس کی بارگاہ میں آ رہے ہو تو مطلب پہلے اس کی حمد و سنہ تو کرو پہلے اسے کہو تو صحیح کہ پرودگار تو ساری تعریفیں تیرے لائک ہیں سب کچھ تیرا ہے تو ہر چیز پر قادر ہے ایسا نہیں ہے کہ خدا ہماری طرح ہے حیرت اللہ فاطمی نیاء فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی اور کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ماشاءاللہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کی کیا بات ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمیں اس بندے سے کوئی کام ہے انسان کی وطرت میں لیکن وہ فرماتے ہیں کہ خدا ایسا نہیں ہے کہ خدا کو ہمارے جو ہے وہ اس طرح کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسے الفاظ استعمال کریں نہیں وہ ہے ایسا کہ اس کی حمد و سنہ کی جائے اور انسان اس کی حمد و سنہ کا محتاج ہے کیوں کیونکہ اس نے خلقی اس لئے کیا ہے کہ اسے پہچانا جائے اس کا ذکر کیا جائے اس نے پوری کائنات کو بنایا اس لئے مالک وہی ہے کھڑا وہ اس لئے کرے گا سوال بھی اس نے کیا پوچھنے سوال اس نے سارے یہی پوچھنے جو واجبات تھے ادا کیے کہ نہیں کیے جو حرام تھا اس کو چھوڑا کہ تم نے نہیں چھوڑا اور اس کے لئے اس نے پورا سسٹم ہمیں دے دیا ہے یہاں انسان اس کی بہرگاہ میں جب حمد و سنہ کرتا ہے ہمارے پر تو کوئی مشکل نہیں یہ زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے مشکلات تو اہلِ بیت علیہ السلام پر آئیں توحید بھی اس لئے اگر لینی ہے تو آپ کو انہی کے گھر سے لینی پڑے گی توحید آپ ان کو چھوڑ کر لا الہ الا اللہ تو پھر آپ کے سامنے ہی ہے جو دنیا میں لا الہ الا اللہ ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور مسلمانوں کی گردن کاٹ دیتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں اور بھی کل بھی آپ کے سامنے مسجد میں جو ہے وہ کے پکی کے اندر جو ہے وہ کہنے کو تو مسلمان ہے لا الہ الا اللہ صحیح دروازے سے نہیں لیا جنہوں نے لا الہ الا اللہ صحیح دروازے سے لیا ہے وہ کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے جانے محترم مگر یہ ہم آج تک سمجھانے کی کوئی جس کر رہے ہیں کوئی جس کو سمجھتا ہی نہیں ہے بلکہ سمجھتے ہیں بس سمجھنا نہیں چاہتے جانے محترم لیکن یاد رکھئے جب لا الہ الا اللہ کا آخری پرچمدار آئے گا پھر چاہے وہ پوری روایات اگر وہ پوری دنیا کو بھی قتل کر دے جو اس کے مقابلے میں ہے تو اس نے اسراف نہیں کیا کیوں کیونکہ وہاں توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے وہاں پر اپشن ختم اپشن ابھی ہے ابھی جو پیار سے بلایا جا رہا ہے محبت سے بلایا جا رہا آجاؤ وہاں پر پیار محبت حالانکہ وہ خود مظہر صفات الہی ہے خود اول محمد اوسط محمد آخر محمد ہے لیکن بہرال ادھر اپنے حدود ہے جہاں حدود آ جائیں وہاں پر اللہ کا ولی اللہ کے عمر کی عطاعت کرتا ہے اللہ صلی و ماد اب ہم اپنی زندگی میں توحید کو سکین کریں اپنی زندگی میں توحید کا میٹر کتنا ہے کتنی پرسنٹیج جو ہے وہ ہمارے وجود میں توحید پریکٹیکل ہے اب انسان کی زندگی میں مشکل آتی ہے پریشانی آتی ہے پھر اس کو چیک کرے اس مشکل پریشانی میں وہ لرستا ہے وہ پریشان ہوتا ہے اور اگر ہوتا ہے تو کس دروازے کو سب سے پہلے کھٹ کٹ آتا ہے یہ عملی توحید ہے میں اتنے دعوے کرتا رہوں ممبر میں بیٹا میں جب میرے پر کوئی مشکل آئے تو سب سے پہلے میں کہاں جاؤں گا یہی چیز میرے رابطے کو اور میرے عقیدے کو بتائے گی آیت اللہ نخود کی اسفانی رضوان اللہ تعالی جو مشہد مقدس میں مولا کی حرم میں دف نے ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے شاگر دائیہ دیکھا گریہ کر رہے ہیں کہاں کیوں رو رہے ہیں کہاں خدا نے میرا مرتبہ پڑھا دیا ہے آپ جانتے ہیں آیت اللہ نخود کی اسفانی بہت یعنی آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالی کے دور میں نجف سے جو ہے وہ آیت اللہ کشمیری سے وظائف لے کر ان کمالات تک پہنچے تھے کہ یہاں تک کہ جب امام خمینی نے ان سے کہا کہ مجھے علم کیمیا دے دیں علم کیمیا کیا ہے یعنی مجھے ایسا علم دے دیں کہ پتھر کو بھی سونا بنا دوں پہاڑوں کو سونا اور ان کے پاس تھا یہ علم کہ پہاڑ سونا بن سکتے تھے مگر انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ آپ کو دے دوں تو کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ سونا صحیح معاملوں میں استعمال ہوگا تو امام خمینی خاموش ہوگئے تو پھر انہوں نے ایک اور عمل دیا اور اس عمل کو کہا کہ یہ اسی طرح ہے علم کیمیا آپ اس کو عمل کرے زندگی میں امام خمینی کہتے میں نے ساری زندگی عمل کیا مجھے کبھی بھی کوئی پریشانی کوئی تنگی کوئی مشکل نہیں ہوئی وہ عمل بہرحال آسان سا ہے گفتگو آگئی ہے تو میں بہرحال آپ کو دیتا جاؤں آیت تذبیع حضرت زیرہ نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں تذبیع کے بعد ایک دفعہ آیت القرصی ہے تین دفعہ سورہ توحید ہے تین دفعہ سلوات ہے اور پھر تین دفعہ سورہ طلاق کی آیت نمبر دو کا آخری عصہ اور تیسری پوری تین تین دفعہ آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی تنگ دستی یا کوئی مشکلات نہیں ہوگی وہ فرماتے کہ شاگرد کہتا ہے تو آپ رو کیوں رہے اگر درجات بڑھ گئے ہیں تو رو کیوں رہے کہا جو میرا پچھلا درجہ تھا اس میں جب لوگ میرے پاس آتے تھے تو میں کہتا کہ میری مشکل ہے تو میں دعا کرتا تھا مشکل ہٹ جاتی تھی لیکن اب جس مقام پہ میں پہنچا ہوں تو یہاں مجھے دکھایا گیا ہے کہ اللہ کا فضل و کرم تھا خوب یہاں جب انسان بڑھ جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو رفعت دے بزرگ ہو جائے اتنا وہ دنیا کے معاملات کو بہت چھوٹا دیتا ہے تو مولا متقیان نے دنیا کو تین دفعہ طلاق دے دی ہم دنیا کے بیجے جب آگے بارد ہیں کیوں کیونکہ امام جانتے تھے دنیا کی حقیقت کیا کفش کو پیون لگا رہے ہیں تو میں نے کہا کہ مولا عرب کے سردار آپ سے ملنے آئے اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو امام نے اسی وقت اپنے نالین مبارک کو جو ہے وہ اس کی طرف فیکا اور الٹی ہو گئی کہا کہ میں اس مملکت کو اس جھوٹی کے تلوے کے برابر بھی نہیں سمجھتا علی کو کیا دنیا سے اور دنیا کے سروخار سے مگر اس کے باوجود بھی کہ حضرت علی جیسا قوی ارادہ رکھنے والا شخص لوہے کا ارادہ رکھنے والا شخص خدا کی بارگاہ میں تڑپتا ہے یہ توحید کہ کوئی چیز امام کو ہدا نہیں سکتی مگر دعائے کمیل آپ دیکھیں یہاں سری اور رضا کس طرح امام جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں تڑپ رہے تو یہاں توحید عملی ہے پریکٹیکل ہے اور یہ جب توحید انسان کے وجود میں نفوس کر جائے تو بھر پر انسان اور زانہ محترم پریکٹیکل جو جو دو جہاد ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں کیا کہ دو شہر ہیں بلد طیب بلد خبیس خب یہ اگر آپ ایک طیب شہر میں پاک شہر میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو پھر آزمائش اور امتحان ہے مفت میں داخلہ نہیں ملے گا تو وہاں دو جہاد آپ کو کرنے ہیں پہلا جہاد جہاد اکبر ہے دوسرا جہاد جہاد نانا ہے اپنی خواہشات سے اپنی عرضوں سے ایکسٹر شہوتوں سے دنیا کی محبتوں سے جہاد کرنا ہے اور ہر شخص کا الگ الگ ہے اگر کوئی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو یہ بھول جائے کہ کل اگر وہ کسی ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہو جہاں ایک طرف امام کا خیمہ ہو ایک طرف دشمن کا خیمہ ہو تو وہ امام کی خیموں کی طرف نہیں جا بھائے یہ بہت آسان سا فرمول ہے کیونکہ جو شخص اپنی خواہشات پہ قابو نہیں کر سکتا وہ اپنے وجود کو اپنے امام پہ قربان نہیں کر سکتا جو لوگ کربلا میں امام کو جانتے تھے نواس رسول جانتے تھے مگر کیوں امام کی طرف نہیں آئے کیونکہ اپنے نفس کے جہاد میں ناکام ہو گئے تھے یہ دو چیزیں اور یہ ہر وقت ہے آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ میری زندگی میں جہاد اکبر ختم ہو گیا ہے اب میں عمر ہو گیا ہوں اب جو شخص اپنے آپ کو کامل سمجھے وہیں اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے جہاں آپ یہ سمجھ لیں کہ بس میرے سے اچھا کوئی نہیں ہے بس پھر آپ کا چپٹر لائف کا ختم ہو گیا کتنے لوگ اسی حالت میں برباد ہو گئے زندگی میں ایک عالم دین کہتے ہیں کہ مجلس پہلے کرامت تھے کچھ ان کے باس تھا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر کے باہر ایک پرچم لگا لیتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر مجلس ہو رہی تو وہ جو پڑھنے والے آئے تھے انہوں نے کہا یہ کوئی شخص بیٹھا تھا اس نے بولا پرچم آپ لگائیں گے تو یہ ریا کاری نہ ہو جائے گئی مثلا آپ دنیا کو دکھانا نے مجلس کر رہا رہا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس شخص کو کچھ بولا بس وہ میں نے بولنا تھا وہ جو میرے اندر کرامات تھی وہ چلی گئی یعنی میں لوگوں کے ذہن یہ کیوں ہے کیونکہ انسان بعض اوقات جو چیزیں سے ملتی ہیں وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اس کی ہے یہ اس نے کمائی ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے جانے محترم توحید اگر آپ خدا کی خاطر کام کرتے ہیں مجلس کرتے ہیں جیسے آپ آج کال مجلس ہے ماتم ہے ذکر ہے جو بھی کام کر اللہ کی خاطر خلوص جو ہے وہ ظاہر سے نہیں دیکھا جا سکتا اب آپ بولے خلوص کو مطلب ہے میں مطلب ہلکی نیاز دوں خلوص ایسا کوئی نہیں ہے جو اللہ نے آپ دیا ہے آپ اسی صاحب سے دیں خلوص آپ کے ارادے میں ہونا چاہیے اگر آپ کی نیت پاک ہے تو چاہے آپ کہوں خرچہ کر رہے ہو تو بھی اللہ اس میں اخلاص دیکھے گا لیکن ہو سکتا ایک آدمی دس روپے کرچہ کر رہا ہو لیکن دکھا کے کر رہا ہو تو پھر آپ کیا بولیں گے تو ہم کمپیر یہ نہیں کر سکتے کہ بڑا کیا چھوٹا کیا ہے خلوص اخلاص کا تعلق آپ کے وجود سے ہے اور یہ وجود اگر خدا وند مطال کی خاطر ہے تو آپ کا ہر قدم پاک ہے اگر آپ اپنے گھر کے بھی کام کر رہے ہیں اور اللہ کی خاطر کر رہے ہیں خاتون گھر میں کام کر رہی ہے اللہ کی خاطر اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہی ہے تو اس کا ہر کام عبادت ہے آپ سڑک پر پتھر کو بھی کنارے پہ کر رہے ہیں مخلوق خدا کی خاطر تو آپ عبادت کر رہے ہیں آپ یہاں سے آئے رستے میں کوئی ایسی چیز جو کسی کو نقصان دے سکتی ہے اگر آپ نے سائٹ پہ کر دی تو آپ عبادت کر رہے ہیں خوب ہو سکتا ہے جو کیا مشکل ہے یہ ساری مشکل اس کی بارگاہ میں زلیل و خور ہیں اگر آپ کی توحید مضبوط ہے لیکن اس حال میں انسان کو آنا پڑتا ہے کہ انسان اس بارگاہ میں آئے تو صحیح ہم اپنی زندگی میں ازان محترم اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ جب ہم نماز پڑتے ہیں تو بھی ہم پریشان ہیں کیونکہ ہمارا دھیان نماز میں کم ہے اور پھر اس کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعائیں کھوکلی اور سکیٹڈ ہیں خاص طور پر نماز کے بعد پہلے بھی کئی دفعہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں علماء اکرام سے کہ نماز کے بعد بہترین عمل تذبیع حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ اور دیکھیں تذبیع ہے کیا تذبیع حمد الہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ چونتیز دفعہ اس کی بڑاہی کا اظہار کر رہے ہیں الحمد اللہ شکر کر رہے ہیں سبحان اللہ تو منزہ ہے یعنی ہے کیا انہیں صرف خالص توحید ہے لیکن توجہ کے ساتھ نہیں ہے اگر انسان اس تذبیع کو توجہ کے ساتھ کرے کہ جو خود چھٹے امام فرماتے کیا فرماتے ہیں کہ اس تذبیع کا جو درجہ ہے رتبہ ہے وہ ہزار نوافل سے بہتر ہے ذکر ذکر ہے اور جب انسان ذکر میں وارد ہو جائے تو پھر وہ غفلت نہیں کرتا ضروری نہیں ہے آیت اللہ فاطمی نیا فرماتے ہیں کہ شخص بہت مشکل تھا ہر پیسے سے تعلقات سے اس کی مشکل نہیں ہوئی پریشان تھا شہر سے باہر گیا ٹوٹی سی مسجد ملی چھوٹی خراب مسجد اللہ کا گھر ہے بیٹھ گیا صحیح سجادیہ کی دعا پڑھنا شروع کر دی پڑھتے پڑھتے وجود میں تحول آ گیا تبدیلی آ گئی اب دعا مستجاب ہو یا نہ ہو انسان خدا تک پہنچ گیا اصل تو یہی ہے نا کہ آپ دعا کے معنی خدا تک پہنچ جائے مشکل آئے خدا تک پہنچ سجد شہدہ کربلا کیوں آئے تاکہ لوگ خدا تک پہنچ اپنے جوان بچوں کو قربان کیوں کیا کہ لوگ خدا تک پہنچ لیکن اگر آپ ان سب کاموں کے باوجود خدا تک نہیں پہنچ رہے تو پھر مشکل سسٹم میں نہیں ہے مشکل پھر ہماری اپنی اعزان مہترہ یہ دو چیزیں جو میں بار بار آپ کو ریپیٹ بھی کرتا ہوں کہ ایک 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 دنیا دنیا کا سسٹم دنیا کی سازش فتنے پلاننگ کلچر یہ سارے سکول آف تھوٹس سوشل میڈیا برینڈنگ کوپریٹ انسان کے لئے دنیا کو بہت لیوش دکھانا یہ سب دنیا پرستی ہے ہو سکتا ہے کوئی پیسے سے گر جائے کوئی کپڑے سے گر جائے کوئی گھر سے گر جائے کوئی گاڑی سے گر جائے کوئی شہوت سے گر جائے ہر کسی کے لئے شیطان نے پیکج رکھا ہوا ہے اور شیطان کا حدف یہی ہے اس کا کوئی کام نہیں وہ صرف آپ کو خدا کی عبادت سے دور کرنا چاہتا ہے اس لئے روایات ورماتی ہیں کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ شیطان کے ناک کو زمین پر رگڑتا ہے کیونکہ اس نے پوری میند اس لئے کیا کہ آپ سجدہ نہیں کرے اس نے انبیاءوں کے راستوں میں آیا کہ اے انسان سجدہ نہ کرے اور خدا نہ خواستہ اگر ہماری زندگی میں سجدہ نہ ہو تو پھر ہم کس کو پرموٹ کر رہے ہیں کس کو فائدہ دے رہے ہیں تو یہاں بہت ضروری ہے جانے محترم کہ ہم اپنے آپ کو توہید عملی پریکٹیکل توہید پہ جائیں جو شخص لا الہ اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ اپنے چاروں طرف زندگی کے توہید پرست کلاتا ہے کوئی ایسا عمل اس کے کردار سے واضح نہیں ہوتا کہ جہاں کوئی یہ کہے کہ یہ کس کو مانتا ہے ایک شخص اپنی زبان کو بچا کے رکھتا ہے کیوں کیونکہ خدا اس کے ہر لفظ کو سن رہا ہے ایک شخص اپنے کانوں کو بچا کے رکھتا ہے کیونکہ خدا اس کے پورے وجود کو دیکھ رہا ہے کیوں آپ بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں چھوڑ دیتے ہیں کیوں آپ جو ہے وہ اپنی خلوت اور تنہائی میں گناہ سے بچنا چاہتے ہیں کیوں خدا دیکھ رہا ہے اور یہ جو خدا دیکھ رہا ہے یہ صرف کیوں آپ کسی کی مدد کرتے ہیں کیوں آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں کیوں ہے خدا اور یہ کام آپ صرف خدا کے لئے کریں کسی اور کے لئے نہیں کریں شخص کہتا ہے کہ میں مشہد میں سڑک پہ جا رہا تھا میں نے دیکھا ایک بڑی خاتون بیٹھی ہے روٹییں لے کے دیکھا تو اس کی یہ روٹیاں مچ نہیں تو میں نے اس سے ساری روٹیاں خرید لی میں آگے گیا تو دیکھا ایک بچہ جو ہے وہ کچھ چپس ٹائپ کے پیکٹ تین چار پیکٹ تھے میں نے وہ بھی اس سے خرید آگے میں تھوڑا سا گیا تو میں دیکھا کہ کچھ کبوتر بیچنے والا اس کا بھی کبوتر ہے تو میں نے کبوتر بھی اس سے خرید لیا تو دیکھا تھے سیب کی ریڈی لگی تھی تھوڑے سیب رہ گئے تھے میں نے وہ بھی خرید لیا اور سارے چیزیں اس کی ریڈی پر رکھی اور کچھ پیسے دیئے کہ چلو میرے ساتھ مسافر خانے اور میں مسافر خانے گیا اور میں نے وہ سب جو خرید تھا جو امام کی زیارت پر آئے تھے میں نے تقسیم کر دیا یہ کہا صبح گھر سے نکلا ٹیکسی میں بیٹھا حرم جاؤں گا تو میں ٹیکسی گھنٹے میں کتنا کماتے تو اس نے کہا چھے سو تمہان کہا میں تمہیں بارہ سو تمہان دیتا ہوں دو گھنٹے کماؤ نہیں حرم جاؤ تو اس نے کہا میں اس کو برسی لے کے کیا میں اس کبوتر کو آزاد کیا تو کہا میں امام کے جو اوپر امام کا جو ٹوم ہے جو آپ محمد صلوات محمد وہ کس لیے کیا کام کہا میں سمجھ گیا کہ امام میرے کام سے خوش ہو گئے خب ادخال حالے سرور ہے نا یعنی آپ لوگوں کو خوش کرتے ہیں بعض وقت انسان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کتنا غلط کام کرتا لوگ خوش ہو جائیں آج کل لوگ سوشل میڈیا پہ کیا کیا کرتے ہیں پرانک کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ لوگ تھوڑا سا ہسیں گے اور یہ کتنی غلط انسانیت میں کونسپٹ ہو گیا ہے کہ لوگوں کو تکلیف دے کر لوگ ہسنا چاہتے ہیں جبکہ خدا کہتا ہے کہ تم لوگوں کے دلوں کو رازی کرو لوگوں کے دلوں کو خوش کرو اور جب انسان لوگوں کے دلوں کو خوش کرتا ہے تو خدا اور اس کا ولی بھی خوش ہوتا ہے یہ پریکٹیکل عمل ہے یہاں آپ کسی اور سے مطالبہ نہیں کر رہے بعض اوقات معاشرے میں یہ بتا ہے کہ میں نے اسے اچھائی کی اس نے میرے ساتھ کیا کیا آپ اسے اچھائی اللہ کی خاطر کرے آپ اسے اچھائی اس لیے نہیں کریں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اچھائی کرے کوئی تو چیز قیامت کے لیے رکھیں دنیا میں تو ویسے بھی ریزل نہیں ملے گا اس لیے قرآن میں جو آیات مانگو مجھ سے کہ تمہاری دعاوں کو مستجاب کروں گا مانگے ضرور بعض وقت ہمارے جوان کہتے ہیں مولان صاحب اللہ بہتر جانتا ہے اللہ سے کیا مانگنا اللہ کو مگر پتہ نہیں اللہ کو یہ بھی پتہ تمہارا انجام کیا ہونا ہے اس کو سب پتہ ہے بھائی کو خدا ہے لیکن اسی نے جو جانتا ہے اسی نے قرآن میں کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں مستجاب کروں گا وہ اگر دنیا میں تمہیں نہیں ملے گا تو روایات کہتی ہیں اسی آیت کے زیل میں کہ خدا تمہیں آخرت میں اتنا ریوارڈ دے گا کہ تم پریشان ہو جاؤ گے کہ یہ نیک عمل تو میں نے یہ کیا ہے کہ وہ ہی جو تم نے مانگا تھا وہاں نہیں ملا ہم تمہیں یہاں دے رہے ہیں بندہ کیا کہے گا کاش مجھے دنیا میں کچھ بھی نہ ملا ہوتا خب یہاں یہاں ہاتھ اٹھانا محتاجی ہے اور خدا چاہتا ہے کہ اس کی باہرگاہ میں محتاج رہو گڑ گڑانا اسے پسند ہے دعائیں مانگ رہا خود سید الشہدہ امام حسین علیہ سلام ارشاد فرمات امام دعائے عرفہ جو ہم پڑھتے ہیں روز عرفہ امام نے اس دعا کو کھڑے ہو کر پڑھا راوی کہتا ہے کہ مسلسل سید الشہدہ کے آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے تھے یعنی امام حسین جیسی ہستی اس کی باہرگاہ میں کس طرح گڑ گڑا رہی ہے کہ پروہدگار تجھ تک پہنچنے کے لیے نشانیوں کی ضرورت نہیں ہے تو کسی نشانی کا محتاج نہیں ہے بارہ ہم کہتے ہیں اس کے ذریعے سے پہچانو اس کے ذریعے سے پہچانو ٹھیک ہے اسباب کے ذریعے سے لیکن امام کہہ رہے بارہ اگار تو نشانیوں کا محتاج نہیں ہے اصلا میں نے تجھے پہچان کر باقی چیزوں کو پہچانا ہے یہ توحید ہے نا اس توحید میں اور باقی لا اللہ اللہ میں یہ جو ٹیکسٹ ہے ہماری زندگی میں جو سب سے بڑی کمی ہے میں اپنی زندگی میں آپ کو تو میں نہیں کہہ سکتا جو سب سے بڑی کمی ہے وہ اریجنل ٹیکسٹ کی ہے یہ اریجنل ٹیکسٹ جو ہمارے پاس ہے پہلا قرآن ہے دوسرا ہمارے پاس رسول خدا کی احادیث نہج البلاغ اور زندگی میں اریجنل ٹیکسٹ نہ ہو تو پھر آپ خدا کو کی سب ہماری زندگی میں بھاگ دور مشکلات یہ کیوں ہے زعف ایمان کمزوری بہت جلدی انسان گر جاتا ہے بہت جلدی انسان گناہ کر بیٹھتا ہے کیوں کیونکہ یہ ٹیکسٹ نہیں ہے یہ ٹیکسٹ اگر زندگی میں انسان کے ہو انسان کس طرح اس کی بار گاہ میں صحیح سے جادیہ میں امام فرماتے اپنی پہلی دعا کے اندر کی پرودگار سارے راستے تیری محبت کی طرف جاتے سارے راستے مگر میری زندگی مجھے کوئی راستہ مجھے تو نظر نہیں آتا جو اس کی طرف جائے حضور اللہ انساری کہتے ہیں کہ مشہد مقدس میں میری علامت عباد عبائی سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا جب سے استاد گئے میری حالت بہت اچھی نہیں تو کوئی کرامت بتا دیجئے جو آپ کے اوپر ہوئی ہوئی انہوں نے مجھے اچانک شاہ سے جھڑک دیا کہا جو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو میرے پاس کیوں مانگ رہے ہو تو کہا مجھے آپ کو صاحب حرم کا واسطہ شاہد میرے پر کچھ اثر ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں نہیں بتاؤں گا کہا مجھے ابھی جو ریشنٹ کرامات میرے پر مجھے ملی ہیں وہ یہ ہے کہ رات کو تمام موجودات کی صدائیں سنتا ہوں مجھے نین نہیں آتی اور دوسری کہ جب میں نماز پڑھا ہوتا ہوں تو میں اوپر سے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کیوں اپنے آپ کو بدن سے آزاد کر دیا ہے ہم اپنے آپ کو آزاد کیا کرتے ہم تو اپنے بدن میں دھستے چلے جا رہے کتنی ہیوانیت ہوتی جا رہی یہ معاشرے میں ممبر کے تقدس کی وجہ سے معاشرے میں ہونے والی کئی مثال یں آپ کو پیش نہیں کر سکتے ممبر کے تقدس کی وجہ سے جو آپ خود سوشل میڈیا سنتے پڑھتے رہتے ہوں جو کفر معاشرے میں کوئی چیز ہو تو آپ کہہ سکتے بھائی مطلب خدا نہیں ہے ان کیا خدا تو اور جگہ ہے لیکن برحل وہ اتنا ایمان نہیں رکھ اسلام کے نام پر قصور کس کا ہے قصور یہی ہے کہ جب لا الہ بغیر ولایت کے قبول کیا جائے تو پھر یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے آج اللہ اکبر یا رسول اللہ 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 روایات ہے رسول خدا سے رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر سب لوگ ولایت علی ابن ابی طالب پر جمع ہو جاتے تو خدا جہنم کو خلق نہیں کرتا آزمائش یہی ولایت ہے وہ ولایت کو اکشب کرنا مجھے اور جو اس ولایت کو اکشب کرتا ہے پھر آپ معاشرے کو بقا دے سکتے جس کہ توحید ہی نہیں ہے جس بن جائے گا وہ صرف اپنی ذات کے لئے ہے وہ نہ انسانیت کے لئے نہ معاشرے کے لئے سیدو شہدہ علیہ السلام کا کربلا میں آنا سسٹم ڈیزائن کرنا تھا قیامت تک لوگوں کو ایک سسٹم بتانا تھا کہ جہاں بھی توحید اور توحید کی جتنی بھی شرائط ہے جو قائمت کرنی ہے آپ مجلسوں میں آئیں صرف امام حسین کی مظلومیت پر گریہ کر کے گھر چلے جائیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں سواب آپ لے لیا سواب کما لیا مگر آپ سواب ادھر رہے اور آپ دریا کے ادھر کنارے پر گھڑے میں سواب تک پہنچیں گے کیونکہ کیونکہ صحیح تو شہدہ کی صرف مظلومیت پر رو گھر چلے جائیں اور تاغوت کے سامنے آپ نہ تاغوت کو بیان کریں نہ منکر کو بیان کریں نہ معاشرے کی برائیوں کا ذکر کریں تو پھر آپ کو کہ امام حسین یزید کے مقابلے میں آئے کیوں تھے ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ انہیں بس صرف رولائیں اور گھر چلے جائیں وہ پھر آپ کس طرح پھکارتے ہیں دعا نطبہ میں کہاں وہ جو کربلا کا بدلہ لے گا کہاں وہ تو یہاں سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر کریں آپ اپنے وجود کو پہلے بہتر کریں چھوڑ دیں معاشرے کو معاشرہ اگلا سٹیپ ہے آپ اپنے وجود آپ برائی کو برا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں حد اقل ایمان جو ہے ایمان حد اقل ایمان کیا ہے مولا فرماتے ہیں کہ کم از کم تم اگر برائی کو روک نہیں سکتے بول نہیں سکتے تو دل سے تو برا سمجھو کیا ہم معاشرے میں ہونے والی برائی کو برا سمجھ رہے یا اچھا سمجھ رہے یہاں بول اچھا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا اس کا مطلب ہے کہ بس یہ اجزان محترم بس یہ پھر قلب خدا نہ خاصتہ مردہ ہوتا جا رہا ہے اور اس میں بہت سارے فیکٹر ایسے لوگ توحید کے مخالف نہیں ہوئے جنہوں نے امام حسین کی مقابلے میں کھڑا کیا اس میں ایسا کلچر ڈیزائن کرنا جس میں لوگ حرام کے مرتقب ہوں جب انسان حرام کرتا ہے حرام کھاتا ہے تو پھر وہ حرام پر عمل کرتا ہے آج یہ جو معاشرے میں اتنا حرام ہو گیا ہے اور معاشرہ بے حص ہو گیا ہے یعنی بے حجائی برائی یہ کیوں ہو گئی ہے کیونکہ حرام کھلایا گیا ہے ہمیں نہیں پتہ نہیں کیا کیا معاشرے میں آپ کھاتے ہیں پتہ نہیں کس کس جگہ کیا کھلایا جا رہا ہے زب شریع ہے یا نہیں ہے ایک عالم دین کسی گھر کھانے پہ گیا ان کے ساتھ ان کے شاگر بھی تھا تو انہوں نے کھانا آتا رکھا تھا صاحب کھانا اندر گیا تھا کہا یہ تمہیں دو جو غالباً مرغ تھا یہ دونوں جو مرغ رکھے ہوئے ہیں یہ تمہیں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں کہا نہیں کہا ان میں سے ایک تھوڑا سیاہ 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 کہا جو سفید ہے وہ حلال ہے اور یہ دوسرا والا ہے وہ حلال نہیں تو کھاتے وہ خیال رکھنا ادھر انہوں نے اس سے ذکر نہیں کیا اب ہمارے نام ولی ہے اللہ کے نام بتائے کہ ہم جو بار کھانا کھا رہے ہیں یہ جو انسان بس پوٹ بانڈا ادھر سے منگالو ادھر سے منگالو یہ منگالو وہ منگالو خویزان محترم کیا کھا رہے ہیں آپ خود اگر فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے تو پہلی چیز یہ سوچیں کہ رات کو لکمہ کیا کھایا تھا کیا کھایا اگر زبان سے کوئی گناہ ہو رہا ہے پہلی چیز لکمہ ہے نگاہ گناہ کر رہی ہے نگاہ رک نہیں رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ لکمہ خراب ہے کہیں کہیں نہ کہیں از زنب کربلائی قاظم جو کم المقدسہ میں جن کو قرآن جو ہے وہ اہل بہت نے کرم کیا اور قرآن حفظ ہو گیا حالانکہ انپڑ تھے کسان تھے کچھ نہیں آتا تھا قرآن حفظ ہو گیا تھا اتنا کی آیت تھی اس پہ انگلی رکھتے تھے کیسے بہت چلتا کہا جہاں قرآن ہے وہاں نور نظر آتا ہے کسی گھر کھانے پہ گئے کھانا کہا کے واپس آئے تو دیکھا قرآن بھول رہے ہیں فراموش ہے قرآن کی آیتیں اڑتی جا رہی ہیں اچانک سے کہہ کی باہر نکالا پوچھا یہ مجھے کس کے گھر پہ لے کے گئے تھے یہ خمس بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہم تو خمس تو دور کی بات ہے پبلے خمس کی بات کرے تو ٹینشن میں آ جاتی ہے خمس جو ہمارے تو حالات اتنے اچھے نہیں ہم کیا خمس دیں گے ازان محترم سو صرف خمس نہیں دے سکتے آپ امام کا حق کھائیں تو کیا مال حلال ہوگا یا اس کے علاوہ یہ رکاوٹے ہیں اللہ اللہ ان ساری چیزوں کو آپ کو انٹسٹینڈ کرنا پڑے گا یہ صرف ایسا نہیں ہے یہ جہاد بن نفس یہ سوفٹ وار جو دنیا میں ہائیبر وار جو کریئٹ ان کے نفسوں کو گرا دیا یہی تو سٹیٹیجی تھی یزید کی یزید نے کیا کیا تھا گورنر کو خرید لو اس کو خرید لو اس کو یہاں سے خرید نہیں جا رہا جو گردہ ادھار جو جب حرام دیا جائے گا تو آپ کے سامنے کیا ہوا اور یہی سٹیٹیجی انہوں نے کربلا میں بھی کی آج کی جو رات ہے انہوں نے شمر نے کیا کیا شمر امان نامہ لے کر آیا وہ ہی جس طرح پہلے یہ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے انہوں نے کیا 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 حضرت عباس کی والدہ کی طرف سے تھا تو کہیں سے اپنی رشتداری جو ہے اس کو تاکہ آپ کو اور آپ کے بھائیوں کو امان دیتے حضرت عباس آپ کو امان دیتے آپ چلے جائیں مگر عباس کو جانتے نہیں تھے کہ حضرت عباس کو تو مانگا ہی حسین کے لئے گیا ہے عزدان محترم کو یہ سسٹم آج بھی ہے آج بھی امان نامیں دیے جاتے ہیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے آپ مت بولیں کچھ ہم آپ کو یہ چیزیں دے دیں گے آپ کو پوسٹ دے دیں گے یہ کیا ہے آج دنیا کیا کر رہی آج یہ وہی شمر والے امان نامیں ہیں جس میں ہمارے لوگ بک جاتے ہیں کیوں کیونکہ جن کے سامنے دنیا مقصد ہو وہ بک جاتا ہے اور جو لا الہ اللہ ہو وہ اپنے بدن کے ٹکڑے کرا دیتا ہے اززان مہتر پی بی کے جانے کے بعد حضرت علی نے اپنے بھائی کو بلایا اور کہا کہ مجھے ایسے گھرانے میں شادی کر آؤ جو شجا ترین گھران آؤ جس میں شجاعت بہرحال انہوں نے بہت دھون کے وہ حسب شناس تھے انہوں نے ایسے خاندان سے خاتون کو دھونڈا اور حضرت علی کی زوجہ وہ قرار پائیں نام ان کا بھی فاطمہ تھا لیکن جب وہ مولا کے گھر آئیں بی بی کے عدب میں اور اعترام میں انہوں نے کہا کہ مجھے فاطمہ نہ پھکارا جائے یہ عدب اس عدب نے حضرت عم البنین کو کیا بنا دیا کیا بنا دیا کیا کیا بیٹے دیئے عم البنین چار بیٹوں کی ماں ہے ساری زندگی اپنے آپ کو امام حسن اور امام حسین کی خدمت میں گزارا خدمت کرتے بچوں کی پرورش بھی ایسے کی کہیں بھی تاریخ محرخ بلکہ ایک عالم دین نے بیان کر رہے تھے کہ حضرت علی اکبر اور حضرت عباس جو ہے وہ مدینہ کی کوچے میں چل رہے ہیں حضرت عباس کا قد حضرت عباس بہرحال جو ساختی بہتب ایک جوان کی طرح حضرت علی اکبر سے بلند تو حضرت علی اکبر نے محسوس کیا کہ چچا عباس اپنے چہرے کو جھکا کے چل رہے تو کہا چچا آپ اپنے چہرے کو جھکا کے کیوں چل رہے تو فرمایا علی اکبر آپ کا چہرہ رسول کے چہرے کے جیسا ہے میں نہیں چاہتا اس کے مقابلے میں میرا چہرہ بلند ہو اللہ اطاعت عباس وفا عباس دیکھیں نا آج دنیا میں ہر جگہ علم لگا ہوا ہے کتنی اطاعت تھی اور کتنی قربانی تھی کہ آج علم پہچان ہے اس مکتب کا جہاں بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہم رہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنی شناک نہیں کرواتے آپ عباس کا پرچم لگا کر شناک کر وقت اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے جس نے اپنے وجود کو قربان کر دیا خدا نے بھی پوری دنیا میں جہاں چلے جائیں امریکہ کینیڈا آسٹریلیا یوکے لنڈن ہر جگہ پرچم عباس بلند ہے یہ کمال کیسا ہے کہ اپنی ذات کو اپنے امام میں زم کر دو خدا تمہارے وجود کو خود بلند کر دے گا یہ ناب باس یہ تربیت ہے یہ اس والدہ کی تربیت ہے جنہوں نے حضرت عباس کو بزرگ کیا بس عزداران محترم کہتے ہیں کہ جب آخری شب تھی مولا امیر کی اور امام نے اپنے تمام بچوں کو امام حسن کے ہاتھ میں دیا وہی پر امام حسین کے ہاتھ کو اور حضرت عباس کو ایک ساتھ رکھا کہتے ہیں کہ حضرت عباس کو اپنے سینے سے لگایا امام کہا عباس ایک وقت آئے گا پانی پہ پہنچ جاؤگے مگر عباس یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا وقت گزر گیا گزرتا گیا عباس خیم خیمے خیمے لگا دو خیمے لگ گئے عباس خیمے ہٹا دو خیمے ہٹا گئے کہیں بھی سوال نہیں کیا عباس نے کہیں نہیں سوال کوئی جگہ پر بھی کوئی مشورہ حضرت عباس نے نہیں دیا کوئی نہیں دیا کہیں مشورہ نہیں خاموش ہے عطاعت اس لئے تو چھٹے امام نے زیارت تعلیم کیے اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے آپ دیکھیں ہاں پہ السلام و عالی کجا عبد سالح عبد سالح کہہ کر معصوم سلام کر رہے ہیں قیامت میں جب شہید بھی سارے شہدہ حضرت عباس کا رتبہ دیکھیں گے تو غبتیں کھائیں گے وہ مقام ہے روز آشور آئی ایک ایک کر گلشن زہرہ اجڑنے لگا بس میں بہت تیزی سے آپ کو آخری مراہل کی طرف شب مقصوص شبیں رہ گئی ہیں عزدہ میں بہت آپ سے شرمندہ بھی ہوں کہ میں بہت زیادہ آپ سبب نہیں بن پاتا گفتگو اتنی ساری ہوتی ہے پہرحال انسان کمزور ہے سمیٹھتے سمیٹھتے بھی ٹائم لگ جاتا ہے حق تو آدھا نہیں کر سکتا کوئی ایک لمحہ اس ایک لمحے کا بھی جو سید شہدہ نے کربلا میں گزار آیا روز آشور جب سب جا چکے تو حضرت آباس نے بھی کوشش کی کہ مجھے بھی اب جانے دیا جائے تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت آباس کو کہا آباس تم تو میرے لشکر کے سردار ہو تو کہتے ہیں حضرت آباس نے کہا مولا وہ لشکر کہا ہے جس کا میں تردار ہو مگر پھر بھی اجازت اجازت نہیں ملی اجازت نہیں چھوٹی سی بچی قربان جاؤں جس کا مسکیزہ عالم کے ساتھ تشانی ہوتا ہے کہ چچا بتیجی میں بہت پیار تھا اس نے جب بچوں کی حالتیں دیکھی ہر فرد کربلا میں اپنی ڈیوٹی نوار آئے حسین کی اس چھوٹی بچی بر جس کے وجود نے کربلا کو ایک عجیب کیفیت بکشی ہوئی ہے عجیب کیفیت ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا جن کی چھوٹی بچیاں ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں بچی نے چچا سے کہا بچے بہت پیاسے چچا کو کہے کی چلے گئے چچا ہی تو ہے چچا پیاس چچا نے کہا کہ بابا سے اجازت دلا دو امام حسین کو بھی اپنے بھائی سے محبت ہے بہت محبت ہے یہ کم محبت نہیں ہے شاید آپ کو ایک جملہ دے سکوں اور آپ سمجھ سکیں یہ کم محبت نہیں ہے کہ کربلا میں چاہاں حسین کا حرم ہے وہی پر عباس کا حرم ہے یہ کم محبت نہیں ہے بھائی تو اور بھی تھے مگر کیا مقام دیا ہے حضرت عباس کو پانی بابا سے اجازت لے دو بابا سے اجازت بس آئی بچی بابا پانی کے لئے امام حسین بھی سمجھ گیا سفارش لے کر رائے ہیں بس کہا ٹھیک عباس جاؤ لیکن میرے سے تو اجاز مل گئی ہے اپنی بہن سے بھی اجاز لے کے جاؤ کہتے ہیں کہ حضرت عباس بادب حضرت زینب سلام علیہ کی خیموں میں کہتے ہیں گئے اور صرف یہ ہی کہا کہ میں اجازت لینے آیا ہوں کہا بھائی سے اجازت مل گئی کہا مل گئی تو کہا بس پھر بھائی کے اجازت کے بعد کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے ہاں لیکن عباس جب بابا کا آخری وقت تھا نا تو بابا نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا وقت آئے گا اسیر بنائے جاؤگے تو میں یہ سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو خدا آپ کو اس کا حجر دے لیکن اب مجھے سمجھ میں آ گیا مجھے حضرت آران مہترم یہ یہ اجازت صرف بعض جگہ پر بیان ہے ورنہ حضرت آباس باقی شہدہ کی طرح ودا کر کے نہیں گئے یہ یاد رکھئے گا ایک ودا ہے نا جسے لوگ ودا کر کے گئے حضرت علی اکبر ودا کر گئے خود امام حسین بھی مل حضرت عباس کیونکہ حضرت عباس پانی لینے جا رہے اور پانی لینے کی جو اجازت تھی بس اسی میں جو تھوڑا بہت ان کے اجازت ملی وہ یہ کہہ کہ نہیں تو مشیعت الہی تھی ارادہ الہی تھی امام جانتے تھے مگر گئے پانی لینے جاتے وقت دشمن پہ حملہ وار پانی تک پہنچ کے گھڑا بھی پانی میں سواری بھی پانی میں کہتے ہیں مشکیزہ بھرا ہاتھ میں پانی اٹھایا بھئی بابا کی بات یاد آگئی پانی کو پانی پہ مار دیا یہ ہے بندگی یہ ہے بندگی ورنہ پانی پی لیتے کوئی گناہ تو نہیں تھا حتی کہتے ہیں کہ سواری نے بھی پانی نہیں پیا بس عزداران محترم مشکیزہ لیا اب واپس جا رہے اب جنگ نہیں کرنی اب اصل حدف اس مشکیزے کو خیموں تک لے کے جانا ہے یہ ہے یہ اصل مقصد ہے اور یہی حضرت عباس کی امید ہے یہی عرضو ہے مقاتل کہتے ہیں کہ حضرت عباس کی تیر ان کا رخ حضرت عباس کی طرف کہاں کہاں کیا ہوا مگر جب ایک تیر آ کر مسکیزے بھی لگا تو عباس کی امید بہ گئی اٹھ اٹھ کے دیکھتے کہ خیمے کتنی دور رہ گئے مگر وفا نہ کیا پانی نے بس عزدار محترم باوفا ہے بس پافا نے رخ مور لیا عباس بغیر پانی کے خیمے نہیں جائے گا اسی اسنا میں ایک تیر آیا اور آنکھ پہ لگا میں بہت معذر چاہتا ہوں میری طبیعت کل سے بہت اچھی نہیں ہے میں شاید بہت بلند آواز میں مسائب نہ پڑھ رہا ہوں میں بس آپ سر الفاظ پر غور کیجئے گا اور تصور کیجئے گا تیر آنکھ پہ لگا لیکن اس سے پہلے کہ تیر آنکھوں پہ لگتے میرے مولا کے دونوں بازو شہید ہو چکے ہیں دونوں بازو اب جس کی آنکھ میں ذرہ بھی آجائے تو اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے بس عزدارہ نے محترم مقاتل کہتے ہیں امام نے تیر کو اپنے زانو سے نکالنے کی کوشش ایسے میں گرز آیا پس پھر کس طرح یہ ام البنین کا شہزادہ زمین پر آیا نہیں پتا عزدارہ محترم ایک ذاکر بڑی مسئیبت پڑا کرتا تھا حضرت عباس کے خواب میں آئے کہا تو میری مسئیبت نہیں پڑتا ذاکر کہا کیوں کہا میں آپ کے مسائیب پڑتا ہوں کہا تو یہ نہیں بڑھتا کہ میں زین سے زمین پہ آیا کیسے تھا ہم اللہ پہ کیسے پڑھو کہا جب کوئی زمین پہ آتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کے سہارے سے اپنے آپ کو روکتا ہے تو ہاتھ نہیں بس عزدارہ نے محترم بس جیسے ہی حضرت عباس گرے وہاں زہرہ کا لال نے خیموں کو چھوڑا ہے اور حضرت عباس کے بدن کی طرف آئے ہے مگر اب ایک نکاح خیموں کی طرف ہے کیوں کیونکہ جب تک عباس تھا تو خیموں کی پریشانی نہیں تھی اب نجانے کس طرح حسین حضرت عباس کے بدن تک پہنچا ہے اپنے بھائی کے سر بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے کچھ سفارش کی اس میں سے ایک یہ تھی کہ میرے بدن کو خیموں میں نہ لائے جائے بس یہ کہنا تھا عزاز عالی مہترم امام حسین کہتے کہ کیوں کیونکہ امام حسین صبح سے بدنوں کو اٹھا اٹھا کے لے کے جا رہے عباس نہیں چاہتے تھے کہ میرا بدن بھی میرا عرباب اٹھا کے لے کے جائے تھک چکا ہوگا پیاسا ہے زخو سے چور ہے کسی کہ نہیں عباس باوفا ہے بغیر پانی کے بدن بھی شرمندہ ہے مگر عزاد آرہ نے مہترم علامہ بیان کرتے حقیقت کو چھوڑ تھی کہا کیا کہا عباس کے بدن کے ٹکڑے ایسے تھے جن کو اٹھایا نہیں جا سکتا تھا ارے وہ آیت اللہ جو حرام حضرت عباس میں نیچے اس میمار کو لے کر گئے جب وہ میمار نیچے سرداب میں پہنچا تو وہ آیت اللہ کی شکل دیکھتا تھا حضرت عباس ملند کا ملت یہ اتنی سی قبر کس کی ہے کہا یہی بچہ تھا اسے دفنا دیا یہاں پر امام نے حضرت عباس کے بدن کو چھوڑا اور اب چلے ہاتھ میں پرچم بچے امید سے ہیں اب اس چھوٹی بچی نے کیا دیکھا کہ صرف علم ہے چچہ کا آل کا بابا چچہ دائے کا چچہ نے فراد